جب فیرون ڈوب کر مرا تو سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا یہ واقعہ آج سے ساڑھے تین ہزار سال پہلے پیش آیا تھا مصریوں میں سے کسی نے ساحل پر پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا فیرون کی لاش کو محل پہنچایا گیا درباریوں نے مسالہ لگا کر اسے پورے شان اور احترام سے تابوت میں رکھ کر محفوظ کر لیا ہنود کرنے کے عمل کے دوران ایک غلطی ہو گئی فیرون جس سمندر میں ڈوب کر مارا تھا تو مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تیہ جمی رہ گئی تھی مصریوں نے اس کی لاش میں نمکیات کی وہ تیہ اسی طرح رہنے دی اور اسے اسی طرح ہنود کر دیا وقت گزرتا گیا زمین اور آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ چھپ گئے یہاں تک کہ فیرون کی ہنود شدہ لاش بھی زمین کی تہہوں میں چھپ گئی ان کے نام صرف کتابوں ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے اس واقعے کے دو ہزار سال بعد اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فیرونوں کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے اور اسی سلسلے میں اس فیرون کا جسم محفوظ کرنے کی بابت آیت نازل ہوئی اس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تھا لیکن وہ سمجھنے سے قاسر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا اٹھارہ سو اکتر میں مصر کے الغورنیا سے تعلق رکھنے والے غریب اور معمولی چور احمد عبد الرسول کو فیرون کی ہنوت شدہ لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے تک رسائی مل گئی احمد عبد الرسول نواد رات چوری کر کے بیچا کرتا تھا ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب تبیسہ کے مقام پر اسی سلسلے میں پھر رہا تھا جب اسے ایک خفیہ راستے کا پتا چلا وہاں وہ نواد رات کی چوری کے لیے کھدائی کر رہا تھا کہ اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا وہ جس جگہ کو کھود رہا تھا وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو یوں 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فیرون کی لاش بھی مل گئی اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے جب ان ممیوں کا تفصیل سجائزہ لیا گیا تو فیرون والے ممی پر جمی نمکیات کی طے سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فیرون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہم کنار کیا تھا یہ بہت بڑا واقعہ تھا اس کی تصدیق کے لیے دنیا کے ماہرینیں آثار قدیمہ اور تاریخ دان مصر کی طرف بڑھے مختلف سائنسی تحقیق کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنستانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب لاشوں کی نسبت سے صرف فیرون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی طے جمی ہوئی تھی اس تصدیق کے بعد اسے فیرون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا 1982 میں فیرون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فیرون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے اس کے علاوہ جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر فرانس لے جانے کا انتظام کیا جب فیرون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ائرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بزاتے خود حکومت کے عالی عہدداران تمام وزراء اور فاج کے افسران کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے فیرون کی لاش کا استقبال کسی عظیم زندہ بادشاہ کی طرح کیا گیا فاجی دستان سلامی دی فیرون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بھوکا بھی کر رہے تھے مایکروسکوپ ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اجزاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش پہ سمندری ذرائع ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنا بتایا جاتا ہے ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کتاب قرآن مجید میں تفصیل سے درج ہیں اسے علم تھا کہ جہاں سے اسے یہ لاش ملی ہے وہ اسلامی ملک ہے چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا وہ ایک سائنس دان تھا اس نے اس معاملے میں مصر کے ایک سائنس دان سے ملاقات کی اور اس نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیت نوے تا بانوے کا ترجمہ لفظ بلفظ سنایا فیرون کا خدای دعویٰ کرنا اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی لاش کا ہنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح اشارہ تھا تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا فیرون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لاکر رکھ دی گئی ہے سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے سب کا خالق اور رازق وہی اللہ ہے ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا کہ یہ دین سچا ہے اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا